ہمارے پاس کافی سارے سوال یہ آتے ہیں کہ اگر جوئنٹ اکاؤنٹ سے چیک دیا گیا ہے تو کس کی لائیبلٹی بنے گی یا پھر اگر کوئی ہسپنڈ وائپ ہے ان کا کوئی جوئنٹ اکاؤنٹ ہے تو وہاں سے اگر چیک ایسو کر دیا گیا ہے تو کس کی لائیبلٹی بنے گی یا پھر اگر کوئی فادر ہے اور سن ہے ان کا جوئنٹ اکاؤنٹ ہے اگر اس اکاؤنٹ سے چیک جو ہے وہ ایسو کر دیا گیا ہے تو کس کی لائیبلٹی ہے اگر ان کا جوئنٹ اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو چیک ہے وہ ایسو کر دیا گیا ہے اور وہ جو چیک باؤنس ہو گیا ہے تو اب کس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کس کے خلاف جو ہے وہ چیک باؤنس کا اوفینس بنے گا سو فرنس میں ہوں ایڈوکیٹ موہیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل موہیت سنگروہل آج میں ان سارے سوالوں کا آپ کے لیے جواب لے کے آیا ہوں وہ بھی ایک لیٹیسٹ لوگ کے ساتھ سو فرنس بینہ کسی دیری کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو فرنس جوئنٹ اکاؤنٹ کے ریگارڈنگ ہمیشہ ڈسپیوٹ رہتا ہے کہ کون لائیبل ہوگا اور کس کے خلاف جو ہے وہ چیک باؤنس کا اوفینس چلے گا یہ جو پوائنٹ ہے یہ کافی سال پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور کافی ساری ججمنٹوں میں اس پوائنٹ کو ڈسکس بھی کیا جا چکا ہے اور ابھی حال فلال میں ایک لیٹیس ججمنٹ بھی آئی ہے اونریبل پنجاب انہریانہ ہائی کورٹ کی جس میں اس پوائنٹ کو دوبارہ پھر شیٹل کر دیا گیا ہے اور جس ججمنٹ میں اس لو پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کا نام ہے سالو اروڑا ورسی تنو بٹھلا تیس نومبر دوزار تیس کو اونریبل پنجاب انہریانہ کی یہ لیٹیس ججمنٹ آئی ہے اور اس میں یہ کلیرلی بتایا گیا ہے کہ اگر جوئنٹ اکاؤنٹ سے چیک ایسو ہوا ہے تو کس کی لائیبلٹی بنے گی تو سب سے پہلے ہم اس کیس کے فیش جان لیتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوا تھا اس کیس میں جو ایکیوزڈ ہے سالو اروڑا اور اس کا ہس بینٹ جو ہے وہ کمپلینٹ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکوارمنٹ ہے پیسے کی آپ ہمیں لون دے دے تو کمپلینٹ نے ان کی ریکوارمنٹ کے حساب سے ان کو پانچ لاکھ روپے کا لون دے دیا تھا اب یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہس بینٹ وائف نے جوئنٹ لی کمپلینٹ سے لیا تھا تو اب اس اماؤنٹ کو اتارنے کے لیے ہس بینٹ وائف نے جوئنٹ اکاؤنٹ سے ہی چیک کو ایسو کر دیا اب وہ جو چیک ہے وہ کمپلینٹ کو ملا تو اب کمپلینٹ نے اس چیک کو اپنے بینک برانچ میں لگایا تو وہ جو چیک ہے وہ باؤنس ہو گیا باؤنس ہونے کے بعد کمپلینٹ نے لیگل نوٹیس ایسو کیا ہس بینٹ وائف کو اب لیگل نوٹس کا کوئی بھی جواب نہیں آیا اور ساتھ میں جب جواب نہیں آیا پندرہ دن ایکسپائر ہو چکے تھے تو اس کے بعد کمپلینٹ نے ایک کیس ڈالا ہزبینڈ اینڈ وائف کے اگینسٹ کیونکہ جوئنٹ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ چیک دیا گیا تھا اس لیے دونوں کے خلاف یہ کیس ڈالا گیا تو اب اس کیس میں ہزبینڈ اینڈ وائف دونوں کو سمننگ ہو گئی تو اب یہاں پر اوڈر کیے گئے کہ ہزبینڈ اینڈ وائف نے اس کیس میں پیس ہو کے اپنی بیل کو کرانا ہے تو اب اس کیس میں ہزبینڈ اور وائف جو ہیں وہ دونوں پیس ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنی بیل کرا لی اور چارج بھی جو ہے وہ دونوں کے خلاف فریم ہو گیا کہ کیا آپ اس اوفینڈ کو مانتے ہیں یا پھر نہیں دونوں کے خلاف چارج کو بھی فریم کر دیا گیا تو اب جو وائف ہے وہ 482 CRPC میں اونیبل ہائی کوٹ کے پاس گئی کہ میرے خلاف جو ہے یہ کیس نہیں بنتا میرے خلاف جو ہے اس کیس کی پروشڈنگز نہیں چلنے چاہیے تو اب یہاں پر جو accused وائف تھی اس کی طرف سے یہ argument تھے کہ میرے خلاف جو ہے یہ کیس نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا کیونکہ جو چیک دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے جوئنٹ اکاؤنٹ سے اور جوئنٹ اکاؤنٹ سے چیک تو دیا ہے لیکن اس چیک پر میرے سائن نہیں ہے تو میری liability نہیں بنتی میرے خلاف جو ہے وہ سمن غلط issue کیے گئے ہیں میرے خلاب کیس جو ہے وہ بھی غلط ڈالا گیا ہے اور میرے خلاب جو چارج فریم کیے گئے ہیں وہ بھی غلط فریم کیے گئے ہیں اور کمپلینٹ کی طرف سے یہ ارگومنٹ تھے کہ جو انہوں نے چیک دیا ہے وہ جوئنٹ اکاؤنٹ سے دیا ہے تو یہ بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہے اور انہوں نے جو ہے وہ جوئنٹلی اماؤنٹ بھی میرے سے دنوں نے لیا ہے تو اس کی بھی لائیبلٹی بنتی ہے اور اس کے خلاب جو سمن پروپر ایسو ہوئے ہیں اور کیس بھی ان کے خلاب مینٹینیبل ہے اور جو چارج ہے وہ بھی پروپرلی فریم ہوئے ہیں تو اب یہاں پر اونریبل پنجاب انہریانہ ہائی کورٹ نے یہ فائنڈنگ دی کہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو جوئنٹلی اماؤنٹ لیا ہے کمپلیننٹ سے اور جوئنٹ اکاؤنٹ سے ہی انہوں نے چیک کو بھی ایسو کیا ہے لیکن اس نے جو ہے وہ چیک پر سگنیچر نہیں کیے ہیں اور یہ اونریڈی سیٹل ہو چکا ہے کہ جو بھی چیک پر سگنیچر کرتا ہے اس کی ہی لائیبلٹی بنتی ہے اس کے علاوہ دوسرے پرسن کی لائیبلٹی نہیں بنے گی اور ساتھ میں ہی اونریبل پنجاب انہریانہ ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ کا سہارہ بھی لیا جو کی اونریبل سپریم کورٹ کے دورہ ڈیسائیڈ کی جا چکی ہے جس کا نام ہے الکا کھانڈو ورسیز امر شیام پرسا دوزار اکیس میں اونریبل سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو ڈیسائیڈ کیا تھا اور اس میں بھی یہی کہا تھا کہ جو بھی پرسن چیک پر سگنیچر کرتا ہے شرف اسی کی لائیبلٹی ہوگی اس کے علاوہ دوسرے پرسن کی نہیں ہوگی چاہیے وہ اس کا جوئنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کیوں نہ ہو تو ان پوائنٹس کا سہارہ لیتے ہوئے اور یہ فائنڈنگ دیتے ہوئے اونریبل پنجاب انہریانہ ہائی کورٹ نے جو وائیپ کے اگینسٹ پروشیڈنگز تھی وائیپ کے اگینسٹ جو کمپلینٹ چلائی گئی تھی چیک باؤنس کی اس کو کویس کر دیا اور اس کے خلاب جو ہے وہ پروشیڈنگز بلکل ہی ختم کر دی یہ تھی ججمنٹ جس میں آپ نے جانا کہ اگر ہزبین اور وائیپ کا جوئنٹ اکاؤنٹ ہے تو اگر کوئی بھی ایک پرسن چیک ایسو کرتا ہے اور جس کے سگنیچر ہیں یا پھر جس کے سگنیچر نہیں ہیں تو کس کی لائیبلٹی بنتی ہے یا پھر چیک باؤنس کا اوفنس کس پر بنتا ہے اور یہی جو لو ہے وہ ایپ لیکیبل ہوتا ہے چاہے فادر اینڈ سن کا جوئنٹ اکاؤنٹ ہے یا پھر کوئی جوئنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہے بیجنس پارٹنرز ہیں کسی کا بھی اگر جوئنٹ اکاؤنٹ ہے تو جس نے صرف سائن کیے ہیں اسی کے لائیبلٹی ہوگی اور اسی کے اگینسٹ جو ہے چیک باؤنس کا اوفنس بنتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ چیک سے ریلیٹی بہت ہی بڑیا کنٹینٹ اس چینل پر آنے والا ہے اس ویڈیو میں تنہی ملتے نئے ویڈیو میں نئے کسی لیگل ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے thank you so much bye bye